فیس لگانا بلکل ہی گلت ہے آپ اس جگہ فیس بلکل بھی نہ لگائیں آپ جہاں سے ریموو کر دیں ابھی آپ کے دماغ میں جہاں کیڑا آ رہا ہوگا اگر ہم جہاں پہ فیس لگائیں گے تو فیس ہم انویٹر کا لگائیں گے کہاں دوستو جہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنیا ہے دوستو 80% دوستو جو نئی لیکٹریشن ہوتے ہیں جو کام سیکھ رہے ہیں جو جب بھی انویٹر کی جو ہے وائرنگ کرتے ہیں وہ اتنی بڑی گلتی کر دیتے ہیں جس کے قرآن کی آپ کا انویٹر ہے وہ بہت ہی جلدی جو ہے خراب ہو جاتا ہے پر دوستو ان کو جو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ انہیں نے جو ہے کیا گلتی ایسی کر دی ہے جس کے قرآن جو ہے انویٹر ہے دوستو جو ہے جلدی خراب ہو جاتا ہے دوستو جہاں تر جو نئی کام سیکھ رہے ہیں جب یہ کام کر رہے ہیں جن کو اتنے ایکسپیرس نہیں ہے جاتر دوستو جو وہی گلتی کرتے ہیں اسی لئے میں نے جو ہے 80% بولاب جو ہے 20% دوستو جو لیکٹریشن ہے جن کو کافی زی زیادہ ایکسپیرس ہے جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے وہ جو گلتی نہیں کرتے ہیں یہ صرف بیڈیو جو نئی لیکٹریشن ہے صرف ان کے لیے ہے اس میں جو ہے وائرنگ کریں گی جو انویٹر کی وائرنگ ہے کیسے جو ہے گلتی شروع کرتے ہیں کہاں سے جو گلتی شروع کرتے ہیں یہ ہے تو جی بیڈیو آپ کے لیے بہت ہی جروری ہے نہیں تو آپ جو ہے گلتی کر دیں گے جس کے قرآن جو ہے آپ کا انویٹر ہے جو ہے کھرا ہو جائے گا اور آپ کو جو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے ا ایسی کون سی جو ہے گلتی کر دی ہے تو دوستو سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے نیوٹل وائر لگا دیا ہے ابھی دوستو ہم نے جو ہے اس میں جو ہے ایک جو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دو اس میں جو ہے سوچ اور ایک شوکٹ ہم جو ہے انویٹر پر جوز کریں گے اور ایک جو سوچ ہے ہم جو ہے اس کو ڈریکٹ جو ہے سپلائی جو ہے مین سپلائی سے جوز کریں گے تو ابھی ہم نے کرنا کیا جیسے کہ ابھی اس مین سپلائی کو ہم نے جو ہے اس کو وائر کو جو ہے کٹنگ کر دینا ہے کی کیونکہ اس پہ ہم جو ہے مین سپلائی جوز کریں گے جے دونوں جو آئیں گے انویٹر پہ تو دوستو جے میرے پاس جو جو ریٹکل کا وائر ہے جو ہے ڈائی ایم ایم کا ہے میرے پاس جو تھا ڈیڈ ایم ایم کا نہیں تھا صرف میں آپ کو جو ہے سمجھانے کے لیے دوستو جے بتا رہا ہوں آپ نے بھی دوستو آپ کے پاس جو بھی وائر آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جو ہے انویٹر کا وائر دوستو جہاں سے جو ہے گلتی شروع کرتے ہیں اب بھی آپ نے ویڈیو بلکل دیان سے دیکھنا ہے وہ ایسی کون سی گلتی ہے دوستو آپ کیا کرتے ہیں جب بھی جو ہے جہاں تو آپ اس پہ جو ہے انویٹر کا فیس لگا دیں گے جہاں تو اس پہ آپ جو ہے انویٹر کا فیس لگا دیں گے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کون سی ایسی جو ہے گلتی کر دیتے ہیں ابھی دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے جو ہے اس پوائنٹ پہ جو ہے انویٹر کا جو ہے فیس لگا دیا ہے ابھی کیا ہوگا کہ ابھی دوسرے روم میں جو ہے اسی سے دوستو لوپنگ ہو کے دوسرے تیسرے چوتھے جانے کی ایک ہی جو فیس ہے ابھی جو ہے روم بائی روم بائی جو ہے کام وہ آگے بڑھتا جائے گا تو دوستو ایسی کونٹ سی گلتی کرتے ہیں دوستو جے فیس لگانا بلکل ہی گلت ہے آپ اس جگہ فیس بلکل بھی نہ لگائیں آپ جہاں سے ریموو کر دیں ابھی آپ کے دماغ میں جے کیڑا آ رہا ہوگا اگر ہم جہاں پہ فیس لگائیں گے تو فیس ہم انوائٹر کا لگائیں گے مین فیس لگانا ہے اور جہاں سے اوٹ پوٹ جو ہے اس کو دینی ہے ابھی آپ میں سے کی بولیں گے بھائی جی کیا بتا رہا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نبی پرسینٹ دوستو انوائٹر میں آپ کو جو ہے دیکھنے کو ملتا ہوگا کی جو ہے اور چھوٹ سرکٹ کے کارن ہی آپ کے انوائٹر ہے جو ہے خراب ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ جو ہے سپلائی دیتے ہیں جو انوائٹر کے پیچھے طرف سے جو ایک جو فیس نکلتا ہے آپ اس پہ کوئی بھی ایم سی بھی نہیں لگاتے کوئی جو ہے فیوز نہیں لگاتے جس کے کارن آپ کا انوائٹر جب بھی اس سرکٹ پہ جہاں اوورلوڈ ڈالے گا جس شوٹ سرکٹ ہوگا تو آپ کا انوائٹر ہے وہ بہت ہی جلدی جو ہے خراب ہو جائے گا ابھی آپ میں سے کئی بولیں گے کہ انوائٹر میں جو تو فیوز دیا ہی ہوتا ہے اور جو ہے اوورلوڈ بھی اس میں جو ہے سیفٹی دیتا ہے ہاں دیتا ہے دوستو آپ نے دیکھا اگر آپ جو ہے کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں بہت ٹائم سے ہے تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی جو ہے انوائٹر پہ سرکٹ ہوتا ہے تو بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے جو انوائٹر کا جو فیوز ہے جو فیوز اڑ جاتا ہے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اور اوورلوڈ بھی جو ہے جو pin اگر اوورلوڈ ہوگا تو اس کی جہاں تو relے خراب ہو جائے گی جہاں تو اس کا جو ہے پی سی پی جو ہے خراب ہو جائے گی اسی لئے آپ کو جو ہے انبیٹر پہ جو ہے جیسے کی جی نورمل فیٹنگ ایس میں آپ فیوز لگا سکتے ہیں اور جو آپ کے منڈولر فیٹنگ آج کلوس میں جو ہاں منی ایم سی بھی آ رہے ہیں تو آپ ان کو جو ہے لگا سکتے ہیں تو ابھی جو ہے مین فیس ہے اپنے جو انبیٹر کا وہ آپ نے جیسے کی جہاں پہ لگا دینا ہے تو اس پرکار سے دوستو اگر آپ کو دوستو جی میری بات ہے اچھی لگی ہو بیڈیو اچھی لگو پلیس بیڈیو کو لائک جرور کر دینا دوستو ابھی دوستو جہاں سے ہم جو ہے یمپر ڈالیں گے جانے کی اس پوائنٹ سے ہم جو ہے ابھی جہاں تک جو ہے ایک وائر لگائیں گے جس کے قانون جو ہے کل کو اگر اس سرکیٹ پہ جو ہے شورٹ سرکیٹ ہوتا ہے جہاں اس پہ اوور لوڈ ڈالتا ہے تو جہاں پر دوستو جو فیوز ہے فیوز اڑ جائے گا اور آپ کا جو ہے انبیٹر ہے وہ بلکل جو ہے سیف رہے گا دوستو اب ابھی آپ مجھے ایک بات بتائیے اگر آپ نے جو ہے بیس بائی ہزار جو ہے خرچ کر ہی لیا ہے اگر آپ اس پہ جو ہے سو جا دوستو روپے کا جو ہے ایک فیوز لگا کے اس کی جو ہے سیفٹی بڑھ جاتی ہے اس کی جو لائف بڑھ جاتی ہے تو کیا ہی برائی ہے پہلے آپ مجھے بتائیے اس میں کوئی برائی ہے آپ کا ہی جو ہے انبیٹر ہے اس کی سیفٹی ہے آپ کی انبیٹر کی جو ہے زیادہ لائف بڑھے گی یا جو میرے انبیٹر کی لائف زیادہ بڑھے گی آپ کا اس میں فائدہ ہے نا اگر آپ کا اس کا فائدہ ہے تو اس ویڈیو کو آپ جو ہے جیدہ سے جیدہ شیئر کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور چینل کو دوستو سسکرائب کیجئے اگر دوستو آپ کی جو ویڈیو مجھے آپ کو جو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا تو ہم نے جو ہے فیوز بھی جہاں پر جو ہے لگا دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں فیوز آپ نے جو ہے بلکل ہی جو ہے بریق سا لگانا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ شورٹ سرکیڈوں تو فیوز اڑ جائے آپ نے صرف ایک جا دو وائری ہی لگانے ہے تھانکس فور واشنگ